آپ سے آج میں نے کچھ باتیں بھی کرنی ہے اور وہ باتیں آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ نے قوم کے ہر فرد تک پہنچانی ہے وہ میری باتیں وہ میری باتیں اس کیمرہ کے ذریعے یا اس آواز کے ذریعے جو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ جہاں تک پہنچے ان کا کام ہے وہ باتیں پوری قوم کو جا کے سمجھائیں اب ہم نے لچھے دار تقریروں میں آکے کشمیر کی طرح مسئلہ بھول نہیں جانا صرف تقریریں سن کے کہ جناب فلان جگہ تقریر ہو گئی فلان جگہ تقریر ہو گئی پراپوگنڈوں میں ہم نے نہیں آنا ہم نے آنکھیں کھول کے رکھنی ہے جس طرح ہمارے قائد ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کے لیے کھول کے گئے ہیں نا کہ کوئی بھی محبت کی بات کرے گا قیامت تک اس ممبر پر کھڑے ہو کر یا کسی بھی ممبر کھڑے ہو کر تو سب سے پہلے لبیگ والوں کے ہاتھ بلند ہوں گے کہ تاجدار ختم نبوت ہم نے تو یہ دیکھنا ہی نہیں کہ یہ چہرہ اور یہ بدھ کون کھڑا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ بات کن کی کر رہا ہے بات مالکوں کی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جو ہو رہی ہے تو ہم نے ایسے دونوں ہاتھ بلند کر لینے ہے اور اگر نہیں ہو رہی تو ہم نے اس کو ایک سبق سنانا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہم تجھے غیر سمجھتے ہیں اس لیے کہ تو میرے آقا و مولا کی بات ہی نہیں کر رہا اور جو کوئی بات کرے گا ہم اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے جو عملاً بھی کر کے دکھائے گا کہ میں حضور کی نام اس کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں یہ میں عملاً یہ چیز کر رہا ہوں صرف باتوں سے نہیں بات بنے گی باتوں سے استاد صاحب فرمائے تھے انہیں گلنہ نہ رکھا ہم بڑا اگے بعد گیا آہ انہیں کر کے وکھانا پہ گا فرمائے صاحب ایک گلنہ سی کافی دیر دے سن دے آ رہے ہیں ساڑھے قائد نے سانو ہر گل کر کے وکھائی تاں سانو نمہ نے آنا کوئی ایک سوتر پچھے کوئی ایک جناب بال برابر پچھے ہٹن دی گل کی تی ہوئے بلکہ ہر کام نو اگے بعد کے حضور دی محبت پیش کی تا اس واسطے اصلا ان کے سے لچے دا تقریران چور کے سے جناب متاثر کن الفاظ دے اندر آ کے حضور دی ناموس دے کوئی دوسری رائے نہیں رکھنی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ کے غلاموں آج بڑے دکھ درد کے ساتھ چند حقائق آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں انہیں آپ نے دل کی کھڑکیاں کھول کے سننا ہے اور اسی طرح جیسے آپ نے سننا ہے اور جو آپ کے جذباتوں آپ نے قوم تک پہنچانے ہیں الفاظ میں آپ کو دے رہا ہوں باقی آپ جب بات کریں گے تو مالک اس میں اثر بھی دے گا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے درمیان ایک معاہدہ تیہ پایا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا تین ماہ کے عرصہ میں لیکن افسوس آج تقریباً دو ماہ اور دس دن سے اوپر وقت گزر چکا ہے کوئی پیش رفت حقیقی نظر نہیں آئی کوئی کسی قسم کی پیش رفت نظر نہیں آئی اور دوسری اہم ترین یہ بات ہے کہ معاہدہ میں عمران خان کی ٹیم نے بے حد اسرار کیا کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے اور یہ بل پاس کرائیں گے آپ نے غور کرنا ہے ساری باتوں پر کہ یہ جو خواہش تھی نا یہ عمران خان صاحب کی ٹیم کی خواہش تھی کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے لیکن ابھی تک یہ بل پارلیمنٹ میں نہیں لے جایا گیا اور یہ کتنے نائل ہیں جس میں ان کی اکثریت ہے اور پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں سفیر کو ملک بدر کرنے کا ابھی تک بل پیش نہیں کر سکی اور اگر یہ بل آ جاتا تو اس کے بعد سفیر کو ملک سے روانہ کیا جانا تھا آپ کو حیرت اور افسوس اس سے بھی زیادہ اگلی بات پر یہ ہوگا کہ آپ انتہائی پریشان ہو جائیں گے اور آپ کی ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی تک عمران خان اور اس کی ٹیم نے وہ بل تیار ہی نہیں کیا یعنی کہ اس کو کاغذ پر ہی نہیں لکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناموس رسالت کے معاملے میں کتنے سنجیدے ہیں یہ میرا آپ تک پیغام ہے کہ بعد میں یہ کھڑے ہو کر کوئی وقت آئے گا کہ آپ کو سمجھائیں گے کہ جناب ملک کا بڑا نقصان اور سمجھانے گے وہی تقریریں وہ جو کشمیر کے بارے کشمیر دے کر بعد میں کشمیر کے بارے میں تقریریں کی نا اسی طرح کہ آپ کو کرائیں گے جناب معیشت یہ وہ اس سے پہلے میں آپ کو ساری باتیں بتائے چلوں کہ آپ کسی کے دھوکے دجل فریب میں نہ آ جائیں اور کسی کی باتوں میں نہ آ جائیں کیونکہ ان کے پاس بڑے وسائل ہیں بڑے کرو فر ہیں اور سارے معاملات ہیں کہیں ہمارے سادت لوہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ باتیں نہ ڈال دیں کہ جناب ہم سچے ہیں یہ غلط راہ پر ہیں آپ کو بتا کے گئے ہیں ہمارے قائد کہ ہماری راہ کون سی ہے سب کو پتا ہے نا جس قوم کے وزیراعظم کا یہ حال ہو جو انہوں نے خود شامل کروائی اس پر اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے اور اس ملک کے بسنے والے کروڑوں عاشقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کا احساس نہ کرے بلکہ ان کو مجروع کرے اور سچے عاشق رسول جنہیں خود انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی تھا عاشق رسول وہ تھے انہوں نے خود کہا ہے نا اپنے موں سے بانا علامہ خادم حسین وزوی قائد ملت اسلامیہ سے کیے گئے وعدہ سے وفا کا احساس ہی نہ ہو پھر قوم نے ایسے شخص کو اوپر مسلط کیا ہوا ہے باقی جو معاملات ہیں ملک کے وہ ہم ابھی پسے پشت رکھ رہے ہیں ہم آپ کو ایک معاہدے کے اوپر ان کے رویے بتا رہے ہیں کہ ان کے رویے کیا ہیں یہ رویہ کون سا اختیار کر سکتے ہیں اور یہ آگے کس معاملے میں جائیں گے یہ آپ کو ساری باتیں بتا دیں تاکہ کوئی جو غیروں کی بولی بولے آپ کو پہلی پتاؤ کہ یہ باتیں تو ہمارے ذہن میں تھیں ہمیں بتا دیا گیا تھا یہ نہ ہو آپ بعد میں کہیں کہ ہم تو بے خبر رہ گئے اس لیے ہم میں پوری امت مسلمہ کو اور خصوصا پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ان کے تمام چالوں اور فریبوں سے پہلے با خبر کر دینا چاہتے ہیں اگلی بات جو میں آپ سے کرنے لگاؤں وہ بڑی غور و فکر سے سننی آپ نے اور ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو ظلم کیا وہ معایدہ ایسے ہی نہیں تیہ پایا گیا اس میں پچاس ہزار شل برسائے گئے کئی لوگوں کی آنکھیں ضائع ہوئیں کئی کی ٹانگیں ٹوٹیں اور بڑے بڑے نقصانات ہوئے یہ معایدہ کوئی آسانی سے تیہ نہیں پایا گیا تھا یہ بلکہ پورے زور سے آشکان مصطفیٰ نے اپنے عشق کے زور پر یہ معایدہ کروایا تھا کوئی ان کی خواہش پر نہیں تھا لیکن جو چیزیں انہوں نے اپنی خواہش پر شامل کی ان کی حالات آپ کے سامنے ہیں اور اب میڈیا کے ذریعے یا کوئی اور وسائل استعمال کر کے قوم کو ورگلانے کی کوشش کی جائے گی قوم اب انشاءاللہ حضور کے نام پر دھوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں کیونکہ ان کے قائد انہیں سبق سکا دیا ہے کہ اس نام پر دھوکہ نہیں ہم کھا سکتے اس نام پر نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ دھوکہ کھایا جا سکتا ہے یہ نام نامی وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قوم کو یہ آپ کہہ لیں کہ دائیں بائیں رستے دینے کی کوشش کریں گے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک ایسی تصویر سامنے پیش کی جائے گی کہ معایدہ کے نقصانات بتائے جائیں گے کہ جی یہ معایدے پر عمل نہیں ہو سکتا اگر یہ ہم عمل کریں تو بین الاقوامی جناب بائیس جو ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ تعلقات توڑ دیں گے یار ایک بات سوچنے والی ہے کہ ہم کسی کا سفیر نکالیں ان ملکوں کو اور ان ملک کی عوام کو یا ان ملک کی ریاستوں کو اتنی غیرت آ جائے کہ وہ ہم سے تعلقات توڑ دیں تو انہوں نے تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے ہم میں ابھی تک وہ بات نہیں آئی وہ ایمان کا جذبہ نہیں آیا کہ ہم ان کے سفیر کو یہاں سے نکال سکیں اس ڈر سے کہ وہ آگے سے یہ کر دیں گے وہ بے خوف ہیں کہ آپ آگے سے کچھ نہیں کریں گے افسوس کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں کہ آپ کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کریں انہیں اس حد تک یقین ہو گیا ہے کہ یہ امت وہ فاقہ کشت جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے لکال دو تو حضور کی امت تو حضور سے آج بھی پیار کرتی ہے امترانوں کے بارے میں کتنی بڑی ایک یقین ہو چکا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا اور آپ کے حکمران اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ہم میں ایک سفیر کو نکال دیں گے تو وہ ہمارے ساتھ تجارتی تعلقات منکت کر دیں گے آپ نے ابھی تک کہا تھا کہ فرانس کی مسنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے گا آپ نے وہ بھی نہیں کیا آپ صرف عزت سے یہاں سے سفیر کو روانہ کریں گے جہاز پر بٹھا کر تو وہ آپ کے ساتھ یہ حال کریں گے آپ کا ایمان کہاں ہے آپ کا عشق رسول کہاں ہے جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ساری باتیں کرتے ہیں کہاں ہے وہ عشق رسول کس کے سامنے روئے یہ بات کس کو کہیں جا کر کہ یار وہ تو ایک سفیر کے نکالنے پر ان سے تجارتی تعلقات منکت کرنے پر تیار ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمیں نقصان ہو جائے گا اور وہ حضور کی ناموس پر حملہ کر کے اس کائنات کی سب سے بڑی دہشتگردی کر کے اس یقین سے بیٹھے ہیں کہ یہ اوپر بیٹھے ہیں یہ سفیر نکالیں گے نہیں یہ ہمیں کوئی مصبت اور مضبوط جواب نہیں دیں گے یہ کہتے ہیں آئیں جی ہم آپ کو بڑی پکچر میں لے جاتے ہیں بڑی پکچر تو ہمارے قائد بتا کر گئے ہیں ان کا علاج یہ تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا جائے ہمارے قائد نے کہا تھا ہم چھوٹا مطالبہ کر رہے ہیں بڑا مطالبہ تو ہمارا یہ تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کرو لیکن آپ تو چھوٹی پکچر میں بھی ناکام ہو گئے اور بالکل ناکام ہو گئے چار عوشانوں سے چھت ہو گئے آپ سوچیں کہ ہم نے جن کو مسلط کر کے اپنے ملک کے اوپر رکھا ہوا ہے اور ان کے بارے میں کفر کو کتنا یقین ہے کہ یہ ہمارے وفادار ہیں اپنے آقا و مولا کے وفادار نہیں ہیں اگر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوتے تو کیا یہ صرف تحریک لبیک کے کہنے پر اور اس کے تجاج کرنے پر سفیر کی بات کرتے بلکہ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوتے یہ پہلے یہ کام کر چکے ہوتے ہمارا ان سے مطالبہ اگلا ہوتا کہ یار ان کے ساتھ کوئی عملی اقدامات کرو ان کا ناتکہ بند کرو ان کے ساتھ کوئی شہاب الدین محمد غوری والا کام کرو کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی والا کام کرو کوئی احمد شاہ بدالی والا کام کرو کوئی جناب محمود غزنوی والا کام کرو لیکن ہم تو اس سے نیچے والے مطالبے پر بھی یہ اتنے غیر سنجیدہ اتنے غیر سنجیدہ کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا میرے رب نے یہ دنیا بنائی اپنے حبیب کے نام پر ہے اور ان کے ساتھ وفا کر کر تو دیکھو آج کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا چہرہ بی حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ کے طرح چمکے اور ان کی پسند یہ تھی اور ان کا مطالبہ یہ تھا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ ریاستی سطح پر جواب ہو یہی کہتے تھے نا کہ انہوں نے ہمارے آقا و مولا کی ریاستی سطح پر غستاخی کی ہے تو جواب بھی ریاستی سطح پر ہو تو آپ نے اس مطالبے پر برپور کھڑے ہونا ہے برپور کھڑے ہونا ہے کسی کمزوری کو دکھائے بغیر کہ ہمارا مطالبہ وہی ہے کہ اسمبلی میں بل کو لاؤ اور اس کو پاس کر کے سفیر کو فوراں واپس بھیجو اگر نہیں لانا بل تو وہ بھی تمہاری مرضی ہے اس سفیر کو ملک بدر کرو دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکارٹ کیا جائے یہ ہمارے سادے سے سیدھے سیدھے مطالبے ہیں اور آپ نے اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے اور کسی ورغلانے والے کے وحکاوے میں نہیں آنا دھوکے میں نہیں آنا اور اس وطن کے بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اور ماں و بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ کو یہ کسی بھی سطح پر کسی بھی چینل پر کہیں بھی آ کر یہ اس معاہدے کے نقصانات بتائیں ان کی بات نہیں سننی اگر آپ کے دل میں کہیں کوئی ذرا سی بات آ بھی جائے نا تو پانچ منٹ کا کوئی کلپ نکال کر امیر المجاہدین کی بات سن لینا اور مجھے پورا یقین ہے اس وطن پاکستان میں رہنے والے عاشقان رسول سے کہ آپ وہ کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور اگر کوئی بات ان کی سمجھ نہ آئے اور یہ کوئی ایسی باتیں کر دیں تو پھر آپ نے پانچ منٹ کا وہ کلپ سننا ہے پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اور ہمیں نہ بلایا جائے میڈیا پر اگر ہمارا موقف سننا ہے تو امیر المجاہدین کی باتیں وہ سن رکھیں آپ وہی ہمارا موقف ہے کوئی تبدیل نہیں ہے اگر ہمارا موقف سننا ہے تو وہ جو امیر المجاہدین نے آخری تقریر کی ہے وہ جو فرانس کے سفیر کے بارے میں بات کی ہے آج بھی ہمارا وہی موقف ہے ہمارا کوئی نیا موقف نہیں ہے بلکل وہی موقف ہے اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس قدر شعور آ چکا ہے کہ نیا پاکستان جہاں لوگ صرف تقریروں سے مطمئن نہیں ہوتے اب یہ ایک اور نیا پاکستان ہے جس کا وہ نام لہتے تھے نا انہوں نے نیا پاکستان اس بات کا رکھا تھا کہ ہم کشمیر پلیٹ میں رکھ کر دیں گے اور ایک تقریر کریں گے اور قوم مطمئن ہو جائے گی پھر ہم کہیں گے جیلی ڈگری ہیں پھر پائلٹس کی اور پھر ایک تقریر کریں گے پھر قوم مطمئن ہو جائے گی پھر کراچی سلاب والے پانی سے بھر جائے گا بارشوں پانی سے بھر جائے گا ہمیں ایک تقریر کریں گے قوم مطمئن ہو جائے گی پھر جناب آٹے کا بہران آئے گا ہمیں ایک تقریر کریں گے قوم مطمئن ہو جائے گی لیکن یہ جو معاملہ ہے نا ناموس رسالت کا اس سے آپ کی جھوٹی تقریروں سے قوم مطمئن ہونے والی نہیں آپ کو عملی اقدامات کرنے پڑیں گے اور آپ کو ہر صورت عملی اقدامات کرنے پڑیں گے اور آپ کی ان اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی تقریروں کو قوم کیا کرے کہ آپ تقریباً ڈائی سال گزر چکے ہیں کسی ایک اچھی بات پر بھی عمل نہیں ہوا اور اس ایک آپ کی اچھی بات کا بھی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یہ انڈے مرغیوں سے چلتے چلتے اب ہوائی جہاز بھی بند کر آ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ ایف نائن اسلام آباد میں انہوں نے پارک جس میں بچے کھیلا کرتے ہیں ان پارکوں کو گروی رکھ کر اس کے عوض ڈالر لے رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے قائد فرمایا کر دیتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تھی بزار مصر میں تو رب نے جب تک پوری قوم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بیش نہیں نہ دیا تھا تب تک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں فرمایا تھا آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بچوں کے کھیلنے والے میدانوں تک باتیں آ چکی ہیں اور یہ نہ ہو کہ ہم حضور کی ناموس پر کوئی مدانت اختیار کر لے قوم تو پھر آپ کے بچوں کے فیڈروں کے عوض بھی یہ پیسے لینے شروع کر دیں ہاں اس وقت سے ڈریں اس لیے ہم اس وقت سے ڈرنے کے لیے اور اس وقت سے بچنے کے لیے حضور کی ناموس پر پیرا دے رہے ہیں دریں اس وقت سے کہ جب آپ کے بچے کا فیڈر آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس کے عوض بھی یہ کچھ لے رہے ہوں اپنی عیاشیوں کے لیے قوم کو تو کچھ نہیں دیا بلکل قوم کو کیا دیا ہے قوم نے اس بات کے اوپر کھڑے ہونا ہے جو باتیں آپ سے کر رہے ہیں یا آپ نے آگے بھی منوانے اسی طرح پہنچانی ہے اور جو آپ سے سوال کرے آپ نے انہی باتوں میں سے ان کو جواب دینا ہے اور اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا اور بس جو اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کے جنازے پر جو نور کی برسات کی ہم اسی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی آخرت سوارنے کے لیے وزیراعظم نے امیر المجاہدین کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش حد تک جائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی ہمیں کرنا پڑا جو قربانی دینی پڑے گی جو کچھ بھی کرنا پڑا انشاءاللہ اس حد تک جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات ان کے لیے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر کے تو دیکھیں آج تک کی نہیں آپ نے آپ نے ساری دنیا کی ساری چیزیں مانی کوئی آپ کو ریسرچر آ گیا کوئی آپ کو جناب ڈاکٹر آ گیا کوئی آپ کو یوٹیوبر نے آ کے کوئی باتیں کی اور آپ نے وہ مان لی ہماری بھی اقماد مانے اپنے آقا سے وفا کر کے تو دیکھیں آپ کی یہ سیٹیں بھی پکی ہو جائیں گی اگر آپ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی اور اگر آپ دوسرے رستے کی طرف جائے تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالی زیادہ دیر ظالموں کو ڈھیل نہیں دیتا پھر آپ اپنی جو اقتدار ہے نا اس میں آخری کیل یہی ٹھونکیں گے کہ حضور کی ناموس سے غداری کریں گے اور حضور کے غلاموں کے ساتھ وعدہ خلافی کریں گے اور ان پر ظلم کی طرف نکلیں گے پھر دیکھئے گا رب آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر وہ میرے مالک کو گوارہ ہی نہیں ہے وہاں تو پھر ابو جال کو لمحے ڈال دیا جاتا ہے امیہ کو لمحے ڈال دیا جاتا ہے استاد فرماتے تھے نا غزوہ بدر والے دن امیہ کو اس کی بیوی نے کہا کہ نہ جانا میں نے خواب دیکھا ہے تم نہیں بچو گے اس نے کہا میں بس یہ آگے پڑاؤ تک جا رہا ہوں لشکر کو روانہ کر کے آوں گا ہمارے قائد فرماتے تھے کہ حدیث کی کتابوں میں آئے فرشتے اسے امیہ کو دکا دیتے ہوئے نا میدانِ بدر میں لے آئے جب میدانِ بدر میں اس نے گھڑ بنتے دیکھا نا تو پھر وہ بھاگا پھر حضرت بلال نے آواز لگائی فرمایا جا امیہ حالقہ بلال فرمایا جا آج امیہ بچ گیا نا تا بلال نہیں بچتا ات ایک گل کر دیئے تو انو کہ جے تو سن امو سے رسالت تو تے غداری کر دیتے تو اسی بھی نہیں بچ دے کوئی بھی نہیں بچے گا پھر تو آڑے اقتدار شدار ایک کرسیاں ساریاں لے بیٹ دیتیاں جان گیا اس واسطے اپنے آقا و مولانا الوفا کرو ساڑے کوڑو کوئی اچھے الفاظ دی توقع رکھ دیو ساڑے کوڑو کوئی اچھائی دی امید رکھ دیو پاکستانیاں کوڑو حضور دی آشکان کوڑو کوئی اچھائی دی امید رکھ دیو تو حضور نا الوفا کرو یارا اے تو آڑا حق بندہ جنہ نے انو ووٹ دیتے ہیں او بھی تا جاؤنوں صرف نالیاں واسطے ووٹ دیتے ہیں نہ تبدیلی آئی نہ نالیاں بنیاں نہ روڈ بنے نہ جناب گورنر آؤ سکول بنے نہ ایمان صدر جناب او بنے مجھاں کٹے بیج کے دوبارہ نمیاں گڑیاں خرید لیاں گئیاں پرانیاں بیج کے یہ تا ہے کہ اتنی داستان ہے پریشانی دی جس نو بندہ بیان کر دے ہمیں شرمندہ ہوندہ کے اپنے جسم تو اپنے لانے نہ ملک تا ساڑا مڑ کے انہوں نے تا جناب اتھے لٹنا پھر بار جا کے بیجاناں بیٹھے نہیں ہوئے پہلے بھی دیکھو بیٹھے نہیں ہوئے لٹ کے اور انہوں ہی اس سے ترہ کرنا ہے نا لٹ کے تو آڈے کو آخری موقع کہ تسی حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دیتے کھڑے ہو جاؤ پیرا دیو تسی پھر انشاءاللہ دیکھو تو آڈے واسطے باران لگ دیاں اے کرسیاں شائع کوئی نہیں پکی ہیں تو آڈیاں مورا لگ جانگی ہیں تو اسی حضور دینا الوفا کرو پھر قوم بھی تو آڈے نال وفادار ہو جائے گی کہ آپ نے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آنا الوفاداری کرو امید ہے کہ جو میں نے باتیں آپ سے کی ہیں وہ باتیں آپ اپنے دل کی کھڑکیوں کھول کے سنی ہوں گی اور یہی باتیں آپ قوم تک پیغام پہنچائیں گے کہ ہم نے کسی کے بیکاوے میں نہیں آنا آہ کوئی کہے کہ ہم درمیانی رستہ نکالیں گے بابا یہی درمیانی ہے جو آپ کو بتایا ہے انتہا والا رستہ ہمارے قائد ہمیں بتا کے گئے ہیں جو آپ نے کرنا تھا آپ سب کچھ دے چکے ہیں عزت تو نہ دیں نہ مو سے رسالت پر سودا تو نہ کریں اور اگر آپ اس پر پیرا دے گئے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں واپس لوٹائیں گی کیونکہ ہمارے قائد ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن وہ دامن مصطفیٰ تھام لیں ساری قوم تھام لیں اور ہمارے ذمہ داران بھی تھام لیں حکمران بھی تھام لیں کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ